موزد سامین اسلام علیکم موزد سامین چوتیس سال عدیبہ بیبی حیبر پہتونہا کے دودھ راز زلہ چترال کے پسماندہ آلہ کے گرم چیمہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی رہائشی ہے جو شادی شدہ گریلو ہاتون ہے اس کے جوہر گاؤں کے دیگر لوگوں کی طرح کھیتی باڑی کرتے ہیں لہٰذا کام آمدنی کے باعث گار کے ہراجات پورے کرنے میں مشکل کا سامنا تھا عدیبہ بیبی گار کے ہراجات پورے کرنے کے لیے اپنے جوہر کا ہاتھ بٹاتی تھی لیکن وہ تعلیم سے محروم تھی اور چترال میں ہواتین کو روزگار فرام کرنے کے لیے کوئی حاصل معاقی نہیں تھی لیکن ان کے پاس چترالی روایتی دستکاری کا ہنر تھا جو انہوں نے اپنی ماں سے سیکھا تھا پھر جب صرف کھیتی باڑی سے گار اور بچوں کے ہراجات پورے نہ ہوئے تو عدیبہ بیبی نے سلائی گڑائی اور دستکاری کا کام شروع کر دی ڈان نے اس سے بات کرتے ہوئے عدیبہ بیبی نے بتایا کہ گار کے ہراجات زیادہ اور آمدنی کم تھی اوپر سے بچوں کی اسکول کی فیس اور دیگر حرچے بھی تھے اس لیے گریلو کام کاج ہتم کر کے دستکاری کا کام شروع کرتی اور رات دیر تک لگی رہتی انہوں نے بتایا کہ عدائی طور پر میں ہاتھوں سے ہواتین اور بچوں کے لیے روایتی چترالی ٹوپی بچوں اور بچیوں کے لیے سار پر باندھنے کے لیے پٹی اور دستانیں بناتی تھی جس سے مہینے میں بہمشکل دو سے تین ہزار کمال ارتی تھی یہ سلسلہ کئی سالوں تک جاری رہا اپنے حالات بتاتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہم روز صبح اٹھ کر صرف دن گزارنے کا سوچ تھے کیونکہ کوئی بیتری کی امید نظر نہیں آتی تھی کام سے گزارا تو چل رہا تھا لیکن زندگی میں معاشی طور پر کوئی حاصل بیتری نہیں آ رہی تھی بازہ دیبہ بیبی نے بتایا کہ دو ہزار انی کی آخر میں گاؤں میں ایک انگریزنی آئی جس نے گاؤں کی ہنرمند ہواتین کو دستگاری کا کام شروع کرنے کو کہا ہم نے سوچا کہ وہ مزاق کر رہی ہے لیکن کچھ وقت بعد ہی اس نے علاقے کی نو عمر فٹبالر کرشما علی کے ذریعے دستگاری کے کام کا آغاز کروا دیا اس حوالے سے وہ بتاتی ہیں کہ انگریزنی کے منصوبے پر کام کرنے کے لیے گاؤں میں ایک نیجی سکول میں آفس بنائے گیا جہاں ہواتین نے کام شروع کیا لیکن ان کے بہموں گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے ہاتھ کا بنایا ہوا کام اٹری جیسے ملک میں بین القوامی فیشن شو میں جلوے بکھیرے گا اس منصوبے کا آغاز کرنے والی اطالبی فیشن ڈیزائنر اسٹیلا عجیبن ہے جو چطرال کی گریلو ہواتین کے ہاتھوں کشیدہ کاری کی ہوئی ملووسات کو میلان فیشن ویک میں لے گئی اور خوب پر زیرائی سمیٹھی اسٹیلا عجیبن کے اس منصوبے کی نگرانی کرشما علی کر رہی تھی جس میں عدیبہ بیبی کی علاقے سمیت گاؤں کی سہو سے زائد ہواتین کام کر رہے سینٹر میں کام کرنے والی فریدہ بیبی بتاتی ہیں کہ ان کا تجربہ بہت اچھا رہا فیشن ڈیزائنر نے ترقی یافتہ امالک کا سسٹم شروع کیا یعنی جتنا کام اتنا معافضہ ہم صرف ہاتھوں سے کڑائی اور گل کاری کا کام کرتے تھے جس میں کمیز کے گلے دامن گیرے پاکٹ اور واسکٹ پر خوبصورت کڑائی تیار کرنا شامل ہے اور اس کے لیے کپڑوں سے لے کر سارا سمان اسٹیلا ہی فرام کرتی تھی عدیبہ فریدہ اور دیگر حواتین کام کے بدلے ملنے والے معافضے سے بہت محتمین اور خوش نظر آئیں انہوں نے بتایا کہ ایک پاکٹ کی کڑائی پانچ سو دامن کی ڈائی ہزار جبکہ واسکٹ کا پانچ ہزار لیتے تھے چار ماہ کے کام کے حوالے سے حواتین کہتی ہیں کہ پہلی بار ان کے کام کو سراہا گیا اور مناسب قیمت بھی ادا کی گئی عدیبہ بھی بھی کہتی ہیں کہ میں اس کام کے ذریعے مہانہ تقریباً بیس سے پچیس ہزار کمالے تھی جبکہ اس سے پہلے زیادہ کام کر کے بھی صرف دو ہزار ہی کماتی تھی اور بہت ہی کام ایسا ہوا ہے کہ اس محنت کے انتیجے میں کبھی تین ہزار بھی کمائے ہوں مغرب جب اتنے سارے پیسے کمائے تو ہماری زندگی پر کافی مصبت اثر پڑا انہوں نے بتایا کہ اس منصوبے کو شروع کرنے کا مقصد پس ماندہ علاقوں کی ہنرمند حواتین کو معاشی طور پر خدمتار بنانا اور ان کے کام کو بین القوامی مارکی تک پہنچانا تھا ہمیں اس مقصد میں بڑی کامیابی ملی حواتین کو اچھے کام کا موقع فرام کیا اور ہمارے کام کی قدر کی گئی کرشمہ مزید بتاتی ہیں کہ ملان ویگ میں ان کے کام کو بے حج سراہ گیا اور اس پر مزید کام کے لیے معروف ڈیزائنر نے رابطہ بھی کیا لیکن کرونا کے باعث بات آگے نہیں باڑھ سکی جبکہ موجودہ کام بھی رکا ہوا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ چترال ہنرمند حواتین کی زندگیاں بدل رہی ہیں لیکن ساتھ ہی کئی مشکلات نہیں مثلا ملکی معاشی حالات اور بد امنی ان سب کی علاوہ خوبصورت سیاحتی علاقوں میں دے کر مسائل بھی درپیش ہیں اور وہاں کی مقامی حواتین کی دماغی صحت پر بھی کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ایسے میں چترال میں خودکشی کی اشارہ زیادہ ہے جس کی بڑی وجہ روزغار کے مواقع نہ ہونا بھی شامل ہے تو موزد سامینے گرامی امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیٹر ویڈیو آپ کو اپساند آئی ہوگی اگر ویڈیو اپساند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں